پاکستان کے لیے جس کا پاکستان کو نقصان ہوگا اگر پاکستان میں کل خدانہ خاصتہ حملے ہوتے ہیں ہم کیس مو سے دنیا کے پاس جا کر کہیں گے کہ یہ طالبان نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے دنیا تو کہیں گی کہ آپ نے خود کیا ہے آپ خود بھکتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے دنیا میں وقالہ طالبان کی نہ کریں آخر میں یہ جو جدر آجاب ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا ہیلو دوستوں جے ہند جے بھارت کیسے ہیں آپ سب کمنٹ میں جرور لکھے گا بتائیے گا ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی آپ کو اور آپ جو دیکھنا چاہیں اسے بھی بتائیے گا دوستوں آج ہم سنیں گے شو ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں ہملوں کا سلسلہ تاحال رکھ نہیں سکا ہے دوسری طرف افغان طالبان کی جانب سے افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کا بار بار اعلان بھی کیا گیا ہے لیکن اب ان کے مواقف میں تبدیلی آگئی ہے اور ترجمان زبیاللہ کہتے ہیں کہ تی ٹی پی کا معاملہ افغانستان کا نہیں بلکہ پاکستان کا ہے زنیرہ کیا واقعی یہ معاملہ پاکستان کا ہے نہیں معاملہ تو بلکل پاکستان کا نہیں ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی سرزمین نہیں استعمال ہوگی کسی بھی اور ملک کو دی سٹیبلائز کرنے کے لیے تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سکسٹی ٹو بیسز ہیں تی ٹی پی کی ان افغانستان اور اگر وہ چودہ کانسل خانے انڈیا کے بند کر سکتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے یہ مانتے ہوئے کہ جو انڈیا ہے وہ انٹی طالبان ہے یا انٹی افغانستان جو بھی اس کا بیہیوئر ہے وہ کانٹرڈکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ تو پھر انہیں وہ سکسٹی بیسز بھی نیوٹرلائز کرنی پڑیں گی یہ ضرور ہے کہ اس وقت جس طرح کا کیاوس وہاں پہ ہے اس میں کسی بھی طرح کی پولیسی سٹیٹمنٹ میں زبیاللہ مجاہد کی ابھی اس کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتی جب گارمنٹ فارم ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں جو سچویشن ہے اس میں میچ سمجھتی ہے ہمیں اپنے گارڈز ڈاؤن نہیں کرنے چاہیے طالبان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے بہت ہی میڈل وے میں نیوٹرل ہو کے چلنے کی ضرورت ہے ویٹ انڈ سی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے مزمل صاحب وردی صاحب کیا کہیں گے کہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے وہ افغانستان کا نہیں پاکستان کا ہے یہ بیان اس بیان پہ آپ کیا تفسرہ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امید رکھنا کہ طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی افغانستان کے اندر بڑا ایکشن کریں گے مجھے اس کی توقع نہیں ہے کیونکہ ان کے درمیان ایک ہمہنگی موجود ہے مذہبی حوالے سے بھی سوچ کے حوالے سے بھی وہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو منع کر دیا ہے پاکستان نے فینس لگا لی ہے اس طرح جب وہ گورنمنٹ میں آ بھی جائیں گے تو بہت سی توجہات پیش کریں گے کیونکہ اگر انہوں نے روکنا ہوتا تو اس وقت بھی ان کی ریٹ اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ روک نہ سکیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی گورنمنٹ بننے کے بعد بھی ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور ایک ٹی ٹی پی کے لیے جو شیلٹر ہے وہاں پہ وہ اگزسٹ کرتا رہے گا باقی لپ سروسنگ ہے وہ اس کو کیسے کیا کریں گے کیا کریں گے ہمیں اپنا گھر خودی صاف کرنا پڑے گا اپنے بارڈرز خودی گارڈ کرنے پڑے گے اپنے بارڈرز خودی گارڈ کرنے پڑے گے میرا خواہل ہے بلکل صحیح کا مزہ ملے کہ صورت کورنر ہے آپ جیلیں کھونٹے ہو تو آپ دیکھ تو کس کو رہا کر رہا ہو تو زیادہ سے زیادہ ٹی ٹی پی کے لوگ رہا ہوئے ہیں بلوہ فقیر محمد کو رہا کیا گیا ہے تو بہت ایکسٹریمیسٹ آپ بندے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کا آپس کا معاملہ ہے وہاں کو علماء طے کریں کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں کیا بنتی شکر لیکن مجھے لگتا یہ نہیں کہ ٹی ٹی پی کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کم ہوں گے بڑھ رہی ہیں وہ وہ بڑھ رہی ہیں آج ستہ ایسا اور منظب ہو رہے ہیں ڈاکٹر ناظر محمود صاحب کیا کہیں گے آپ جی یہ میرے خیال میں بڑا خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان پیشے ہٹ رہے ہیں اور وہ جو ہمیں توقع تھی کہ وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں بہت واضح پالیسی اپنائیں گے انہوں نے پھر گول مول پالیسی اپنا لیے اور یہ یاد رکھی چاہیے ہمیں بات کہ طالبان چاہے وہاں کے ہوں یا یہاں کے ہوں یہ اصل میں بنیادی طور پر جہادی گروپ ہیں اور جہادی گروپ اگر اکھوانستان پر قبضہ ہو چکا ہے تو وہ لا ماحلہ اب نہیں تو بعد میں چاہیں گے کہ وہ جہادی نیریٹیو آگے چلے جس کا پاکستان کو نقصان ہوگا اور پاکستان کو زنیرہ رہے میں بلکل ٹھیک ہے کہ بہت مہتاد چلنے کی ضرورت ہے اب یہ صورتحال ہے کہ ہم مہتاد بلکل نہیں ہیں ہمارے تمام وزراء حتیٰ کے آج جو ہے وہ امریکہ میں جو پاکستان کے صفیر ہیں وہ وہاں پر طالبان کی وقالت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان کے بارے میں دنیا کو اپنا رویات بدلنا چاہیے شیخ رشید صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں مہید یوسف یہی کہہ رہے ہیں بھئی اگر پاکستان میں کل خدا نہ خاصتہ حملے ہوتے ہیں ہم کس مو سے دنیا کے پاس جا کر کہیں گے کہ یہ طالبان نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے دنیا تو کہہ گی کہ جی آپ نے خود کیا ہے آپ خود بھوکتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے دنیا میں وقالت طالبان کی نہ کریں خاموش رہے ہیں اگر کچھ اپن لی نہیں کہہ سکتے تو خاموش ہی اختیار کرنی چاہیے اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائی اچھی بات بولی آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھا تھوڑا سا مار دیجئے